چند روز قبل قائدی آزم انڈسٹریل اسٹریٹ کے علاقے میں پچاس سالہ شہری کی ناک، کان اور نازت ازو کٹی ہوئی لاش ملی جسے گلے میں پھندہ ڈال کر بے دردی سے قتل کیا تھا یہ ایک اندھا قتل تھا جس میں ملزمان کا کچھ علم نہ تھا بی آئی جی انویسٹیکشن لاہور نے قتل کی لرزاخیز واردات کا نوٹس لیتے ہوئے اس پی صدر انویسٹیکشن کی سربراہی میں سٹی پیو ٹاؤنشید محمد سعید انچارج انویسٹیکشن قائدی آزم انڈسٹریل اسٹریٹ محمد احسان اللہ اور دیگر اہلکاروں پر مشتمل پولیسٹین تشکیل دی جس نے کاروائی کرتے ہوئے پچاس سالہ شہری محمد اقبال کے قتل کی تفتیش کا آغاز کیا اور کچھ عرصہ قبل مقتول کے ساتھ رہنے والے قرائدار محبوب علی کو شامل تفتیش کیا جو حقائق کے مطابق سوالات کے تسلیب اخت جوابات نہ دے سکا اور اعتراف جن کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے شبہ تھا کہ مقتول محمد اقبال کے میری بیوی سوبیا کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں لہٰذا میں نے محمد اقبال کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے میں میں نے اپنے دوست طیب کو بھی شامل کر لیا وقوے کے روز رات گیارہ بجے ہم مقتول محمد اقبال کے کمرے کے باہر پہنچ گئے اور اسے فون کر کے دروازہ کھلوایا اور معمولی تقرار کے بعد ہم نے اس کے گلے میں پھندہ ڈال کر بے تردی سے قتل کر دیا اور اس کی ناک کان اور نازکوزو چھوری سے کارٹ کر ساتھ لے گئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے آلائے قتل چھوری قبضے میں لے لی گئی ہیں ملزمان اب قانون کی گرفت میں ہیں جو بہت جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے ملزمان اب قانون کی گئے